ان دونوں تصویروں میں صرف آٹھ سال اور تین مہینے کا فرق ہے یہ تصویر مسہور بریٹی سنگر ایمی وائن ہاؤس کی ہے ان آٹھ سالوں میں ایمی وائن ہاؤس نے زندگی کے کئی روپ دیکھیں بریٹین میں صبح کا سورج نکلتے ہی ایمی کے گانے ہر دکان ریڈیو اسٹیشن، کافی کارنر اور گاڑیوں کے اسٹیوریو میں بجنا سروع ہو جاتا تھا اس کی ززبات سے لوریج، آواز، ہر آئی پیڈ اور ہیڈ فون میں گھنج رہی ہوتی وہ لگزری گاڑیوں، آلیشان ہوتل، امیروں کی محفلوں کی بھرد میں دکھائی دیتی پھر یہ وقت بھی آیا جب رات گئے لندن کی تاریخ گلیوں میں عودے موپڑی ہوئی نظر آتی تھی بار اور کلب نے ان کی اینٹری پر پابندی لگا رکھی تھی نشہ اور ڈپریشن میں ایمی کا حسن سہرت، عجت، آلیشان زندگی سب کھا گیا ان آٹھ سالوں میں ایمی نے زندگی کا ہر روپ دیکھا ادھورے رشتے، اپنوں کی بے مروتی، مطلبی دوست، ان سب سے ایمی تنہائی اور ڈپریشن کا سکار ہوتی چلی گئی اس کے ززبات اس کے گانوں میں بھی ملتے وہ زندگی کی رنگینیوں سے دور ہوتی گئی اپنے آخری وقت میں وہ بلکل تنہا ہو گئی تھی ستائیس اولائی کی صبح ستائیس سال کی ایمی وائنہا اس کی لاس اپنے فلیٹ سے اس حالت میں ملی کہ پورا کمرہ سراب کی خالی پوتلوں سے بھرا پڑا تھا ایمی کی دل دھلا دینے والی پوسٹ مہارم ریپورٹ سامنے آئی تو ہر کوئی چوک گیا جس میں اس کے جسم میں الپوحل کی ماترہ، خون کی ماترہ سے زیادہ تھی اس لئے دیش کے نوجوانوں نسے کی حالت سے دور رہے ہیں یا آپ کی زندگی کو کھا جاتی ہے موسیقی